خیال ہے تمام دوستوں کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک تھاغ ہوں دعائیں آپ کی جب کروانے جارے کٹنگ لگ بگ لگا لیں کہ دو تین ماہ ہو گئے کہ میں نے کٹنگ ہی نہیں کروائی میرے بال دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ بال میرے یہ سائیڈن سے دیکھیں آپ بال میرے یہ سارے بال میرے آپ دیکھیں سارے خراب ہوئے پڑھیں لگ بگ دو ماہ ہو گئے زیادہ بلکہ لگا لے دو ماہ نہیں دو ماہ سے زیادہ ہو گئے کیوں ڈائی ماہ لگا لے دائی تین ماہ ہو گئے کہ میں نے کٹنگ ہی نہیں کرائی پس ٹائم نہیں مل پا رہا تھا اس کی کئی وجہ آتی ایک تو یہ تھی کہ ایک میری پہلے پھو فوت ہو گی تو اس کے وہاں پھر دوس کے بعد بھی میرے پیپر وغیرہ ہو رہے تھے میں یہاں سے لہور سے جا رہا تھا کسور پیپر وغیرہ اپنے دینے کے لیے یہاں سے کیونکہ لہور سے جانا تو کسور سارا دن گزر جاتا لگ بڑھ ایک ڈیر ماہ تو میرے پیپر ہوتے رہے ہیں چار پیپر تھے دس دس دن سات سات آٹھ ہٹھ دن کے وقت کے بعد پیپر ہوتے رہے ہیں جس کی وجہ اس نے کٹنگ وغیرہ میں کروائی نہیں سکا ٹائم ہی نہیں مجھے مل سکا کٹنگ کروانے کا اس کے علاوہ کچھ خود بھی میں لہا پر واہ ہوں کام چور ہوں روزانہ کہتا تھا کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں ایسے کرتا رہتا رہتا روزانہ پر جا نہیں پاتا تھا کٹنگ کروانے کے لیے سے اپنی کٹنگ پر نہیں سکتا تو میں ہوں وہ کٹنگ وغیرہ میرہ نے چکے یہ دیکھیں ٹوپی یہ ٹوپی میں سارے کے اوپر لے لیتا تھا بالوں کی فکر ہی نہیں کرتا رہا تو بھی بال بڑے بڑے ہو گئے تو بھی کٹن کروانے جا رہا ہوں یہ ٹوپی لے لینے کیونکہ بال زیادہ بڑے سے ہوئے ہیں تو سارے خراب ہوئے ہیں بڑے کانوں میں جا رہے ہیں سارے سے اڑے ہوئے ہیں پاغلوں کی طرح نا بڑے عجیب سے لگ رہے ہیں تو سڑکے اوپر تو ٹوپی لے کے جاؤں گا بھی وہاں پر سلون میں یہ در پاس ہی ہے گارسے لگ بھر کوئی دس منٹ کی دوری کے اوپر ہے یہاں سے بیٹھ جانا کہ گوڑے شاہ روڈ ہے گوڑے شاہ روڈ سے آگے جانا وہاں پر آتا ہے سلون تو وہ دوست بناوا ہے سلون اللہ دوسرے جا کے کٹن کروانے میں نے تو بھی جا رہے ہیں فیلال وہی پر تو بھی فیلال یہ ٹوپی ہاتھ میں پکڑی ہوئی یہاں سے جب نیچے جاؤں گا دروازے تیتاب ڈال لوں گا کیونکہ بال سارے خراب ہیں نیچے گاراج میں آگے ہی دیکھیں یہ سارا ہمارا گاراج ہے یہ درواز ہے ہمارا بیٹھ نا باہر کا درواز ہے ہمارا یہ گاراج ہے بائک سکرہ کھڑی ہیں ساری یہ سارا گاراج ہے سیڑھی ہیں پیچھ رہے تو گاراج میں آگے میں نے ٹوپی لے لی سار کے اوپر بال سارے خراب ہوئے ہیں کانوں میں جا رہے ہیں بال بڑے بوڑے سا لگ رہے تو میں نے ٹوپی لے لیے سار کے اوپر چادر میں نے لیوئے نیچے میں ٹی شلٹ ڈال کر دی ہوں کیونکہ میں نے کٹنگ کروا کرنا اگ میں نے نہاں ٹی شلٹ ڈالی گئے میں نے نیچے میں بڑیک سی ٹی شلٹ ہے تو میں نے چادر اوپر لیلی کیونکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے موسم کافی چینج ہو گیا بلہور میں دوپ وغیرہ تو کافی دوپ وغیرہ نکل لیلی زونہ کی تداد میں زونہ دوپ نکل لیلی تیز مگر نہ ہوا بڑی ٹھنڈی جائے تیز ہوا چل رہے جس کی وجہ سے ٹھنڈ لگتی ہے تو میں نے ابھی یہ چادر لے لیے کیونکہ ٹھنڈ نہ لگے وہاں پر جائے کہ کٹنگ وغیرہ کروانی ہے توپی بھی سار کے اوپر لے لیے سارے خراب ہوئے ہیں میں بڑے بوڑے سا لگ رہے تھے تو میں نے کہا جانا ہے یہاں سے دس منٹ کا راستہ ہے تو وہاں پر جاگے پھر کٹنگ وغیرہ کروانی پھر واپسی ہوگی کٹنگ کروا گئے تو ابھی بیٹھ جا رہا ہوں انشاءاللہ پھر ہوتی ہے بیٹھ جا رہا ہوں اب ہی نے گوریشہ روڈ پر ہوں دیکھیں سارے گوریشہ روڈ پر آگئے ہوں یہاں سے لگ بگ دس منٹ کا راستہ ہے دس منٹ نہیں پانچ منٹ لگا لگا لے وہ میں نے پیدل دیکھنا ہے پیدل دیکھ کر جاؤں گا پھر وہاں سے سالون سے کٹنگ کروانی ہے وہ دوستی ہے میرا ابھی یہ دیکھیں بلکل نیچے بریک سی ٹی شلد یہ دیکھیں بلکل بریک سی ٹی شلد جو میں نے نیچے ڈالی ہوئی ہے اس کی وجہ دوپ نکلی تھی بڑی تیز دوپر میں نے چادلے لی کیونکہ ٹھنڈی ہوا پی چال لی اس کے ساتھ ساتھ ہوا سکتا ہے ہوا سکتا ہے تیوز ویگرث سی ٹی سی ٹی شلد مجھے پیدلے سلون originally ہوا سیکھو سکتا ہے اس میں چیز KRK یہ ٹی ہوا سکتا ہے اس میں تیوز رہاً پیدل کرنے میں ڈالی ہوئی یہ پیدل تیوز رہا ہے کیونکہ میں اس دن گیا تھا جمعہ علی دن میرا یہاں سے آنا ہوگا تو میں نے وہاں پڑے جو شکیر تھے اس کے ایک کاری گر اس نے ایک لڑکا رکھا ہوا ہے کٹنگ پیارہ کرنے کے لیے تو اس سے میری بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا تو میں نے کہا سلون اوپن ہوگا منڈے علی دن وہ کہتا تھا کہ اوپن ہوتا ہے صبح داس پجے کے بعد ابھی لگوی یارہ بچ گئے ہیں اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ سلون اوپن ہوا گا چھٹی تو نہ ہوا چھٹی ہوا چھوٹی ہوگی کیونکہ یہ یہ بنکہ اللہ مکر کیا لیا دیا نا زیادہ کارتے ہیں سلون چھٹی باند کارتے ہیں سلون باند ہوتے ہیں زیادہ کارتے ہیں کبھی پتا کوئی نہیں یہ سلون اوپن ہے کے نہیں امیت تو ایک ہوں کہ ہم آج مشہل کرتے ہیں میں یہ بنکہ اللہ دی نہیں کٹنگ کروانے کے لیے چرماؤں ہی دیکھیں کام چھوڑ ہوں بڑا مزرک رزان نے کہتا کہ کل جاتے ہیں کل جاتے ہیں مگر جانا نہیں ہوتا تھا لگ بگ میں ہی نہ ہو گیا میں میں ہی نہیں اسی یہی لگا ہوں موکے نہ کل جاتا ہوں پرسو جاتا ہوں جمعہ لے دن جاتا ہوں اتبارہ لے دن جاتا ہوں بس ایسے لگا بس مگر جانا نہیں ہو پا رہا تھا میرا تو آج بس گیا ہوں تو آج ابھی جب گھر سے نکلا آیا ہوں میں کٹنگ کروانے کے لئے ابھی یہاں پر جا کے یاد ہے کہ آج تو منگل ہے تو منگل لے دن پلا ٹیوزڈی ہے منگل لے دن پلا ایسی سلون بند ہو وہ ہوئی نا وہاں بس کٹنگ کر رہا کرنے والا پھر ایسے چکڑی بس پڑے اب آتا کوئی نہیں اللہ کرے کہ ہو نہ بند ہو بننا ایسے چکڑی پڑے گا آگے یہاں پر ایسے دیکھتے ہیں جا کے آگے ہے بس یہ پانچ منٹ کا راستہ آگے یہ تر بالمکل پر گرمی جا Ciao پہا جو ہے تو گرمی اللہ کیا لگ رہی ہے کھاری تبا ہے بالوں میںعتنین دوپک کلی یہاں بڑی تبا ہے ماں کھاری کنی کھاری Zakمerte دوپک کردی дисقر کو اللہ دوپک چہنے تو بڑے بڑے پڑی سرکے ہیں والاً رڈ میڈ بڑے بڑے پڑے دلاثی 했던 выпادر پڑی لگاتے ہیں بڑے تبوا چکو ہوس و زیادہ کرنے والا میں نے توپی رہے لیا کہ چلو توپی ہوگا تو بڑا حسنا سا ہو جائے گا وہ خراب نہیں لگے کہ بالا بڑھے نہیں لگیں گے توپی لیے گا اس لئے سار کے اوپر دور سے دیکھا بھی دو منٹ کا رستہ ہے ابھی آگے نا تو دور سے دیکھا بھی دو منٹ کا رستہ ہے ابھی آگے نا تو دور سے دیکھا مجھے لگ رہا جیسے سلون اوپن ہی ہے ابھی پتہ کوئی نہیں دیکھ لیتا ہوں پاک جا کے میرے تو خیال سے اوپن ہے سلون کھلا ہوگا ہے لگ رہا ہے جیسے کھلا ہوگا ہے یہ منگل ہے کھلا ہی ہو بہتر ہے کٹنگ ہو جیگی بننا واپس جانا پڑے گا ایسے سوزول میں سلون کی در جلائے گا سلون نہیں مل رہا اوپن ہے اوپن ہے اوپن ہے اوپن ہے سلون کھلا ہو گیا جیسے دیکھ لیے میں نے مجھو وٹا ہا ہے سلون و مگران اسYA رانی صاغ رہی ہے اور تبھی سلون اوپن میں اسیا نصا IS افواصل کھلا ہوگا کیا ہے تبیسے کٹنگ کروانی ہے سلون ہوجہ کٹنگ کروانی ہے مجھے لگ رہا ہے جو صический ان ظیر میں ارتفاء ہوں ہم سلون سلوہ ساپ کرتے ہیںزال کر دیکھ سلون کھلا ہوں یہ چوار سے کٹنگ کروانی ہے تو سلون کھلا ہوں جس سے ہوا ستھائیں ش ش لوگ ہے وہ کہا رہے ہیں کہ وہ زمان جتا ہے وہ اور کی پات بھی oriented فائدہ لے ہوں جانب وے ستھائیو کوتامان جانب تجنیڈ کیارم وہ دولین پار ستھائے ہیں وہ بار ٹھیک پورچانانوں کے شوپ خستان counterpart میں بائی کہ یہی دولارہ جنب کلاب پڑلیت کے دول ڈالک ما یاورک آپ کو با رہے ہیں وہ کی طرف کروں گے اگر ابھی ویڈ کرنا پڑے گا ابھی دس پندرہ منٹہ ادھر ہی چلے جائے گا ابھی دس پندرہ منٹہ امید ہے کہ آجے گا کٹنگ میں نے اسی سے کروانی ہوتی ہے بھائی سے نزانہ امیشہ اسی سے کروا کے جاتا ہوں تو وہ ایسے دوست بنایا ہے کافی فرینڈلی ہے اچھا انسان ہے بڑا فرینڈلی سے ہے تو دوست بنایا ہے اس کے پاس اچھی دوستی ہوئی ہے ابھی اسی کا ویڈ کر رہا ہوں اس نے بولا کہ یہاں پر سامنے بیٹھو میں نے دیکھا یہاں پر بھی کسی جنگہ پر نہیں ہے اب پتہ نہیں کہاں پر ہے وہ بھائی بیڑ کرنا پڑے گا اس کا وہ بھائی ہے انہی تھی سیلون میں تو میں اس طرح سے آگیا آگے بزار رہا تھا میں کہاں چلو بزار رہا تھا گھوم لیتے ہیں بزار وغیرہ دیکھ لیتے ہیں میں بزار دیکھتا دیکھتا ہے یہاں پر آگے چلتا ہوں اس کے ساتھ کی دوڑا اس کے دوست کو ہو رہا تھے وہ انہی کے ساتھ بائیک پر بیٹھ کے وہیں پہ جالا گا سالون کی طرف تو میں بھی وہیں پہ جا رہا ہوں وہ تو شکر ہے کہ بائیک مل گئے نہیں تو وہ واپس جانا پڑنا تھا مجھے پھر شام کو ایک کل ہونا تھا تو بھی اللہ کا شکر بائیک مل گئے تو انہی کی سالون کی طرف جا رہا ہوں تو کٹکن کیا رہا کروانے ہیں میں نے کٹنگ کروا لیا ہے بہتا ہے سالون کے اندر میں میں نے تکان نہیں سکا لوگ بگرہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا دکھانا کٹنگ میں نے ابھی کٹنگ ہوگی تھی جیسے میں نے بتایا تھا کوئی بائی آئینی تھا مگر اتفاقہ بائی آگے سے مجھے مل گئے تو وہ پھر ساتھ ہی آگے تو یہاں سے آگے میں نے کٹنگ کروا لیا تو میں نے سر کو پر ٹوپی لے لی ہوا چالی تھنڈی ہوا چال رہی تھی وہ تھنڈی ہوا پڑتی تھی اس وجہ سے ابھی گار جا رہا ہوں واپس تبھی یہاں پر گوڑی شاہر اوٹ پر سالون سے ابھی نکلا ہوں باہر ابھی گار جا کے نہانا وغیرہ کپڑے وغیرہ چینج کروں گا سارے مشین وغیرہ نہیں لگاتا یہ میرے پاس نے گار اپنے ریزر پڑھا وہ بھی میں لگاتا ہوں اپنے نظر پر کٹنگ میں گاری کروانے آتا ہوں یہاں پر ابھی تک آتم آپ کو جہ دیکھیں ابھی کٹنگ کر آگے نکلا ہوں بائیر یہ دیکھیں سارے ایک دوسرکا ٹوپی لے دھانے لگتی ہے اٹھی یہ وہ پرنے لگ پڑی ہے آہ ٹھیک ٹھیک ڈھیک ٹھیک 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 چادر کے بغائر نہ گزارا نہیں ہے میں اندر گیا ہوں نے کٹنگ کروانے کے لئے تو میں نے سلون کا بائر چادر نہ اتار کر نظر کٹھی کا لیتا ہے تو وہ اتنی تھنڈی ہوا آگے سے پڑی ہے اور دو پہر آگے سے نکلی محسن کافی چینج ہوگا مگر ہوا بڑی تھنڈی چال رہی ہے تو میں نے رکھی تو ہوا بڑی تھنڈی پڑی تو میں نے پھر وہ ویسے سلون کا در جا کٹنگ کر رہا کروائی ہے اس نے پھر آگے کو شکنی ہوا بڑی تھے میں نے پھر آگا اس کے لئے پیرارا 지나یا ہوا یا اسے پرد رہی ہے ابھی گارجی اس اللہ میں پھر آگے ہوں گارجی اس سے ہنے ایسے لئے پھر آگے pour ہوا بگر آپ کو شکن کرناتے ہیں تو وہ کٹنگ کر رہی ہے اس کے لئے کاروں میں چلے گئے تو تو اس کا لائے جا نہیں ہوا رہی ہے اس میں پھر گا رہا ہوں اس کے لئے دیکھیں ابھی در بابا کھولا کہ میں انڈو رہا ہے جگار کا کھولا تو ابھی اوپر جا رہا ہے سیڑیوں سے ابھی اوپر جا کے نہ آنا ہے کپرے وغیرہ چینج کرو انہوں کا نماز کا ٹائم ہو گیا میں نے ہم زہر کی نماز کا پتہ نہیں وقت ہو گیا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں ابھی مجھے زہر کی نا کہ سوہ ایک بجے ازان ہوتی ہے ڈیر بجے جماعت کڑی ہو جاتی ہے مجھے تو لگ رہا ہے جیسے زہر کی نماز ہو گی ہے ہزان وغیرہ ہوگی مگر پتہ نہیں مگر ابھی جاب نہیں سکتا فورڈ نماز پر نیکلکہ کٹنگ کروا گیا انہوں نے سارے بال ہیں کانوں میں بالکے مولجن ہو رہی تو وہاں پر مسجد میں ابھی سارے بال نیچے گڑیں گے سفر اوپر نمازی اعتراض کرنے کے تو ابھی فی اللہ یہ یہ کبھی گا رہا ہوں تو آکے ابھی نہان ہے کپرے وغیرہ چینج گئنے بھی وغیرہ کر کے پھر نماز بنے جاؤں گا ابھی ٹائم لگے گا ابھی پتہ نہیں ہے زہر ہوگی میرے تو کھال میں ہوگی ہے زہر ایک بجے سے زیادہ ٹائم ہوگیا ہے سوہ ایک ہوتی ہے زہر ڈیر بجے جماعت کھڑی ہو جاتی میرے تو کھال میں ہوگی ہے زہر مگر آباس اگر آئی کوئی نہیں پتہ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں ابھی نماز ہوگی نا زہر ہوگی ہے ایک بج کے بیس منٹ ہوگئے ہمیں میند آئی کوئی شنکا جناعت کے ساتھ ہوں نہیں ہوگا کیا جو ہم نہیں ہمیں کبھی لگ ہے سارے موں کو پر بھی بال بھی 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 سارے موں کو پر بھی ناک میں بھی گئے ہیں ابھی تو میں ہم نہیں ہمیں آج نماز نہیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی او vocabulary میں ہمارے جماعت کے ساتھ ہمیں ابھی انہون ہوگی کہ جاتے ہیں میں نے نہا لیا کہ یہ دیکھیں کٹنگ اچھی ہوگیا ایسی سائز سائیڈوں کے اوپر مشین لگوا ہے یہ ساری اوپر سے نہ تھوڑے بال کم کروائیں کیونکہ تین ماہ کے بعد کٹنگ کروا رہا تھا جاکے تو بال سارے اتنے اتنے بڑے ہوئے پڑے تھے جو اوپر کے بال تھے وہ تو کچھ زیادہ ہی بڑے تھے سائیڈوں پر میں نے یہ مشین لگوا ہے یہ بریک فل بریک مشین اوپر سے تھوڑے چھوٹے کروائیں کم کروائیں بالوں کے لیندھ کم کروائیں سور گھر میں تھے فیور گھر میں نے اکیئے بال کے ساتھ ہوں کا جانتے ہوئی بھٹو لوہ یہ پہتے ہوئی ماہ کٹنگ کرانے والوں میں ہونا یہ آگا کہ آئیے سور گھر بنائیں ظرف جیسے پہنوں میں نے اگرک اس اور پر چل مساکتا ہے جز نظر شے ؟ نے Derے زمارے بانے والوں میں لگایا میں جب اس اور بین ٹاور کے ساتھ لوڑوں میں۔ پھر اس کے بعد بالوں میں اویل لگایا ہے لگتا ہے کہ تین ماہ بعد اویل لگانے لگا ہے بالوں میں نہاک ہے میں سر کو اوپا ٹوپی لے لیتا تھا ویسے چھوڑ کے بھاگا پھر تھا ابھی نہاک ہے تین ماہ بھا مرے اویل لگایا ہے بالوں کا حال بھی بڑا 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 تھا ابھی کٹنگ وغیرہ تھوڑا سکون ہوئے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر سارے بال تھے تو یہاں سے کانوں کے اندر جاتے تھے بال میں سارے بڑا سکون ہوئے ہلکے ہوگئے ہیں بال سارے کے اوپر پہتے بڑا بزن تھا بہت سمسوس ہو رہتا ہے بال لمبے ہونے کی وجہ سے بکروا گئے ہیں اللہ کے شکر دیکھیں یہ ہماری کھڑکی ہے یہ ہماری ٹرائنگ روم ہے یہ ٹرائنگ روم کی ڈور ہے یہاں سے سارے بیڑ دیکھتے ہیں سارے درہت لگایا ہے ابھی کے لئے اتنے کٹنگ وغیرہ کروئے انشاءاللہ جلدی اگلے لوگ میں ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ